اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آس کا وضائف ٹیچر چینل کے معزز سامین اور امد مسلمہ کی مقدس ماں و بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتے ہوں کہ تمام اسلامی بھائی بہن اللہ کریم کے فضل و کرم کے ساتھ حیریت و آفیت سے ہوں گے معزز ناظرین و حاضرین بہتی پاور فول مجرم عمل آپ کی حدمت میں پیش کرنے جا رہی ہوں ذل حج کا بابرکت مہینہ عالم اسلام میں تقریباً تلو ہونے جا رہا ہے ذل قد کا آخری عشرہ عالم اسلام میں آج شروع ہو چکا ہے آج ذل قد کی اکیس تاریح ہے ذل حج کا بابرکت چاند نظر آتی ہی تمام مسلمان بھائی بہنوں نے یہ مل کر یہ خاص وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے جو ساری زندگی نہیں مل سکا وہ آج مل جائے گا رب کعبہ کی قسم کی دنیا کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا تمام مسلمان بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو پہلے سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والا بابرکت وظیفہ جیسے ہی اپلوڈ اوز کا فورن نوٹیفیکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکے معزز ناظرین و خاضرین ذل حج کا مہینہ اپنی تمام برکتیں رحمتیں نعمتیں لیے عالم اسلام میں جب تلو ہوگا تو اس عالم اسلام میں خوبصورت ننہ سا چاند دکھائی دے گا اس چاند کو دیکھ کر شہادت کی انگلی اٹھا کر کعبہ کی طرف روخ کر کے سب لوگ یہ تین لفظ پڑھ لیں جو شخص خلوص نیت کے ساتھ بابوزو حالت میں یہ تین لفظ پڑھ لے گا تو خدا کی قسم اس کی تقدیر بدلنا شروع ہو جائے گی قسمت چمک اٹھے گی سب لوگ اس شخص پر رشک کرنا شروع کر دیں گے تمام مسلمان بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ جو تندست ہیں جن کے کاروبار میں برکت نہیں یا جن کے چلتے کاروبار بد ہو جکے ہیں رزق میں برکت نہیں دو وقت کا کھانا نصیب نہیں تو ایسے تمام مایوس شخص اس بابرکت مہنے کا انتظار کریں اور چاند نظر آتے ہی یہ دعا مانگیں خدا کی قسم کہ آپ کی ہر دعا شرف قبولیت کا اعزاز پائے گی قسمت بدل اٹھے گی نصیب اور تقدیر چمک جائے گا جو ساری زندگی نہیں ملا وہ اس عمل کے بعد انشاءاللہ مل جائے گا جو دعا مانگو گے وہ فورا قبول ہوگی دنیا کا ہر حاجت ہر مقصد پورا ہو جائے گا مشکل سے مشکل ترین کام بھی آسان ہو جائیں گے کامیابی قدموں پر ہوگی اللہ تبارکتالہ کا ایسا خصوصی فضل و کرم ہوگا کہ کسی قسم کا کوئی رانج غام پریشانی دکھ مصیبت تکلیف آپ وقت پر نظر اٹھا کر دیکھنے کی نہیں یہ خاص رضیفہ ابھی سے تیار کریں شروع کریں پڑھنا جیسی ہی چاند نظر ہے تو فورا یہ تین لفاظ یاد ہونے چاہیے اور آپ تمام لوگ جس جگہ پر بھی موجود ہوں خلوص نیت کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں عمل کیا ہے توجہ کے ساتھ سامات فرمانا ہے جب ویڈیو کو آخر تک دیکھ کر چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا ہے سب سے پہلے آپ نے شہادت کی املی اٹھا کر ایسی جگہ پر قبلہ رخ ہو جانا ہے جس جگہ پر آپ کی نظر چاند پر ہو زلحج کا چاند دیکھ کر شہادت کی املی اٹھا لیں اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص تین صفاتی نام ملک کو آپ الملک بھی پڑھ سکتے ہیں یا روز کو یا مار کو یا ملک ان تین الفاظ کو جو اللہ کے خاص صفاتی نام ہیں برکتوں سے جڑے ہوئے ہیں فضیلتوں سے لدے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا صدقہ جو مانگو وہ مل جائے گا یقین رکھتے ہوئے ان تین الفاظ کو ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھ لیں شہادت کی انگلی پر پھونک ماریں اور دعا مانگنا شروع کریں جو دعا مانگیں گے وہ فوراں قبول ہوگی دنیا کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی ہر مقصد میں کامیابی نصیب ہوگی اس عمل کے ساتھ ساتھ نماز پنجگانہ ادا کریں قرآن پاک کی تلاوت کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا خصوصی فضل ہوگا کہ اپنی دنیا بدل جائے گی دعاوں میں یاد رکھی گا اپنا حیال رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ